وَعِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ یہ قرآن تو صرف تمام جہانوالوں کے لیے نصیحت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پرگرام پیغام قرآن الحمدللہ آج انیسویں پارے کا چوتھا ربو تلاوت کیا جائے گا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی اس طور پر آج انشاءاللہ انیسویں پارہ اپنے اختتام کو پہنچے گا تکمیل کو پہنچے گا تلاوت قرآن کریم کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نومان نئیمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ناظرین محترم ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے اللامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ناظرین سعادت کے اس سفر پر گامزن ہوتے ہیں تلاوت قرآن کریم فرما رہے ہیں قاری نومان نئیمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذْ قَالَ مُوسَانِ اَهْلِهِ اِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَرٍ اَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَسْقَلُونَ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے جب موسیٰ نے اپنی اہلیہ سے کہا بے شک میں نے آگ دیکھی ہے میں تمہارے پاس ابھی کوئی خبر لاتا ہوں یا کوئی سلگتا ہوا انگارہ تاکہ تم حرارت حاصل کرو لَمَّا جَاءَهَا نُودِيَا اَنبُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم پھر جب وہ اس جگہ پہنچے تو ان کو ندا کی گئی کہ جو آگ کی تجلی میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے وہ برکت والا ہے اور اللہ سبحان ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اے موسیٰ سنو بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں بہت غالب بڑی حکمت والا وَالْقِعَ صُوارِ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّكَ أَنَّهَا جَانُّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَطِبْ یَا مُوسیٰ لَا تَخَفْ اِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ اور اپنا آسا ڈال دیجئے پھر جب انہوں نے اس کو اس طرح لہراتا ہوا دیکھا گویا کہ وہ سانپ ہے تو وہ پیٹ پھیر کر چل دیئے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ڈرئیے مت بے شک میری بارگاہ میں رسول درا نہیں کرتے اِلَّا مَا وَلَمَتُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ سیوا اس کے جس نے ظلم کیا پھر اس نے برائی کے بعد کوئی نیکی کی تو بے شک میں بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہوں وَأَدْخِلْ يَدَكَ بِي جَيْبِكَ تَخُرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ بِي تِسْعِ آيَاتٍ مَا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبَسِرَةً سو جب ان کے پاس ہماری بصیرت افروز نشانیاں آگئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَلَتْهَا آنفُسُهُمْ ظُلْمَا وَعُلُوَّا فَانْذُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةِ الْمُفْسِدِينَ انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان نشانیوں کا انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کی صداقت کا اعتراف کر چکے تھے پس دیکھئے ان فتنہ پرور لوگوں کا کیسا انجام ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَا كَثِيدٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ اور بے شک ہم نے داود اور سلیمان کو عظیم علم اطا کیا تھا اور ان دونوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت اطاف فرمائی ہے وَوَرِذَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُوهَا نَّاسُ عُلِّنَّا مَنطِقَ قَيْدِ وَعُوْتِيْنَا بِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينَ اور سلیمان داود کے وارث ہوئے اور کہنے لگے اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز سے عطا کیا گیا ہے بے شک یہی کھلا ہوا فضل ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالْقَيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اور سلیمان کے لیے جنات اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور ہر ایک کو الگ الگ منقسم کیا گیا حَتَّى اِذَا اَتَوْ عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةُ يَا اَيُّهَا نَمْلُ دُخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْقِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ حتیٰ کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہیں سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے فَتَبَسَّ مَضَاحِكَن مِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْ عَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا اس کی بات سے سلیمان مسکرا کر ہنس دیئے اور دعا کی اے میرے رب تو نے مجھے اور میرے والدین کو جو نعمتیں عطا کی ہیں مجھے ان کا شکر ادا کرتے رہنے پر قائم رکھ اور مجھے ان نیک عامال پر قائم رکھ جن سے تو راضی ہے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے وَتَفَقْقَدَتْ قَيْرَ فَقَالَ مَانِيَ لَا اور انہوں نے پرندوں کی تفتیش کی تو کہا کیا وجہ ہے کہ میں ہدھ ہدھ کو نہیں دیکھ رہا یا وہ غیر حاضروں میں سے ہے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْقَانٍ مُبِينٍ میں اس کو ضرور سخت سزا دوں گا یا اس کو ضرور زباہ کر دوں گا ورنہ وہ مجھ سے اس کی صاف صاف پجا بیان کرے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَقُّ بِمَا لَمْ تُحِطَ بِهِ وَجِتُكَ مِن سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ وہ حدود کچھ دیر بعد آ کر بولا میں نے اس جگہ کا احاطہ کر لیا ہے جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا میں آپ کے پاس ملک سباہ کی ایک یقینی خبر لائیا ہوا اِنِّي وَجَدْتُمْ رَأَتَا تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْئِنٍ وَلَهَا عَوْشٌ عَظِيمٌ میں نے دیکھا کہ ان پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے اور اس کو ہر چیز سے دیا گیا ہے اور اس کا بہت بڑا تخت ہے وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِعَادُونِ اللَّهِ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَلِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَحْتَدُونَ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے لیے ان کے ان کاموں کو خوش نما بنا دیا ہے سو ان کو اللہ کے راستے سے روک دیا ہے پس وہ ہدایت نہیں پائیں گے اللہ یسجدو لِللہِ اللَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَعَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ یہ لوگ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمینوں کی چیزوں کو باہر لاتا ہے اور وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جن کو تم چھپاتے ہو اور جن کو تم ظاہر کرتے ہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے وہی عرشِ عظیم کا مالک ہے قَالَ سَنَنظُرُ أَصْدَقَتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَادِمِينَ اِذْ هَبِّ كِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَغَلَّ عَنْهُمْ فَانْذُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ سُلیمان نے کہا ہم دیکھتے ہیں کہ تم نے سچ کہا ہے یا تم جھوٹوں میں سے ہو میرا یہ مکتوب لے جاؤ اور اسے ان کے پاس ڈال دو پھر ان سے پشت پھیر لو اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَقُ إِنِّي اُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ملکہ سبا نے کہا اے میرے سردارو بے شک میرے پاس ایک معزز مکتوب پہنچایا گیا ہے بے شک وہ مکتوب سلیمان کی جانت سے ہے اور بے شک وہ اللہ ہی کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے یہ کہ تم میرے مقابلے میں سر نہ اٹھاؤ اور مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَقُ إِنِّي ملکہ بلقیس نے کہا اے سردارو میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو میں اس وقت تک کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک کہ تم مشورے کے ساتھ حاضر نہ ہو قَالُوا نَحْنَ أُنُو قُوَّتِ وَأُنُو بَأْسِ رَا شَدِید قَالَ أَمْءُ إِلَيْكِ فَانْظُ لِي مَاذَا تَأْمُلِينَ انہوں نے کہا ہم بہت طاقت والے اور سخت جنگجو ہیں اور فیصلہ کرنے کا آپ کو اختیار ہے آپ سوچ کر بتائیے آپ کیا حکم دیتی ہیں قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلْوِوْا اَعِزَّتَ أَهْلِهَا أَذِلَّتًا وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ اس نے کہا بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو اجار دیتے ہیں اور اس کے معززین کو رسوا کر دیتے ہیں اور وہ بھی ایسا ہی کریں گے وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِیَتِا فَنَاظِرَةٍ بِمَا يَرْبِعُ الْمُرْسَلُونَ اور بے شک میں ان کی طرف ایک حدیعہ بھیجنے والی ہوں پھر دیکھوں گی کہ سفیر کیا جواب لاتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ اَتُمِ الدُّونَنِ بِمَال فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ آتُمْ بِهَدِیَتِكُمْ تَفْرَحُونَ پھر جب وہ سفیر حدیعہ لے کر سلیمان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کر رہے ہو سو اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے بلکہ اپنے حدیعہ پر تم ہی خوش ہوتے رہو اِرْجِعْ عِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودِ اللَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْ هَا أَذِلَّتًا وَهُمْ صَاغِرُونَ ان کے پاس واپس جاؤ اور انہیں بتا دو کہ ہم ضرور ایسے لشکروں کے ساتھ ان پر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہیں اور ہم ضرور ان کو زلیل اور رسوہ کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے سلیمان نے کہا اے سردارو تم میں کون ان کے اطعاد گزار ہو کر آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے ایک بہت بڑے جن نے کہا میں آپ کے مجلس برخواست کرنے سے پہلے اس تخت کو آپ کے پاس حاضر کر دوں گا اور میں اس پر ضرور قادر اور امین ہوں قال الذي عیاده علم من الكتاب اناتيك به قبل ان يرتد اليک طرف فلما رآه مستقرا عیاده قال وَلَهَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي اَشْقُرُ اَمْ اَبْقُرُ وَمَا شَكَرَ فَإِنَّ مَا يَشْقُرُ لِنَفْسِهِ وَمَا كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَلِيٌّ كَنِيمٌ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو آپ کے پاس حاضر کر دوں گا سو جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ وہ میرا عمل ظاہر کرے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری اور جو شکر کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے ہی کے لیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پروہ بزرگ ہے قَالَ نَكِّرُوا لَا عُرْشَهَا نَاظُرْءَ تَهْتَدِی اَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ سلیمان نے حکم دیا کہ اس تخت میں کچھ تغیر کر دو تاکہ ہم آزمائیں کے آیا وہ اس کو پہچاننے کی راہ پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ نہیں پاتے فَلَمَّا جَاءَتْ طِيلَ اَهَا كَذَا عَوْشُ قَالَتْ كَانَّهُوهُ وَأُوْتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ جب بلقیس آئی تو اس سے پوچھا گیا کیا اس کا تخت ایسا ہی ہے اس نے کہا گویا کہ یہ وہی ہے اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا تھا اور ہم اطاعت گزار ہو چکے تھے وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمِنْ كَافِلِينَ اور اس کو اطاعت سے اس چیز نے رکا تھا جس کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتی تھی بے شک وہ کافروں میں سے تھی قیل لہا دخلی الصرح فلما رأته حسبته لجتا وكشفت عن ساقائیها قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِينَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي غَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس سے کہا گیا اس محل میں داخل ہو جا سو جب اس نے اس شیشے کے فرش کو دیکھا تو اس نے اس کو گہرا پانی گمان کیا اور اپنی دونوں پندلیوں سے کپڑا اونچا کر لیا سلیمان نے کہا بے شک یہ شیشے سے بنا ہوا چکنا محل ہے بلقیس نے کہا اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا میں سلیمان کے ساتھ اللہ پر ایمان لے آئی جو رب العالمین ہے اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کے ہم قبیلہ صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو تو وہ دو فریق بن کر جھگڑنے لگے صالح نے کہا اے میری قوم کے لوگو تم بھلائی کی طلب سے پہلے برائی کی طلب میں کیوں جلدی کر رہے ہو تم اللہ سے گناہوں کی بخشش کیوں طلب نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے انہوں نے کہا ہم آپ کو اور آپ کے اصحاب کو بدشگون منحوس خیال کرتے ہیں صالح نے کہا تمہاری بدشگونی نہوست اللہ کے ہاں ہے بلکہ تم فتنے میں مبتلا ہو اور سموت کے شہر میں نو شخص تھے جو زمین میں فساد پھیلا رہے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے قانو تقاسمو باللہ لنبیطا نو وا اہلہ معلوم لنقولہ لولیہی ما شاہدنا مہدک اہلہی و انہا لصادقون انہوں نے کہا سب آپس میں قسمیں کھا کر اللہ سے یہ اہد کرو کہ ہم ضرور رات کو صالح اور ان کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے پھر ان کے وارث سے ہم یہ کہیں گے کہ ہم ان کے گھر والوں کے قتل کے موقع پر حاضر ہی نہ تھے اور بے شک ہم سچے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانْذُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمْرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ اور انہوں نے خفیہ سازش کی اور ہم نے خفیہ تدبیر کی اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوا سو آپ دیکھئے کہ ان کی سازش کا کیسا انجام ہوا ہم نے ان کو اور ان کی ساری قوم کو حلاق کر دیا فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَوِیَةً بِمَا غَلَمُونَ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ پس یہ ہیں ان کے گھر جو ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے گرے پڑے ہیں بے شک اس واقعے میں اہل علم کے لیے ضرور نشانی ہے اور ہم نے ایمان والوں اور متقی لوگوں کو نجات دے دی وَلُوْقًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَانْتُمْ تُبَصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ النِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ عَدُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ اور لوت کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم دیکھنے کے باوجود بے ہیائی کرتے ہو کیا تم نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے ضرور عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو بلکہ تم جاہل لوگ ہو فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَن قَالُوا اَخْلِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَوْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسُنْ يَتَقَهْرُونَ سو ان کی قوم کا صرف یہ جواب تھا انہوں نے کہا آلِ لُوط کو شہر بدر کر دو یہ بہت پاک باز بن رہے ہیں فَآجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا مْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ سو ہم نے لوت کی بیوی کے سوا ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دے دی ہم نے اس کو ان لوگوں میں مقدر کر دیا تھا جو عذاب میں رہ جانے والے تھے اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی تو جن لوگوں کو ڈرائیا گیا تھا ان پر وہ کیسی بری بارش تھی قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اللہ خیرًا ام مَا يُشْرِقُونَ آپ کہیے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو کیا اللہ اچھا ہے یا وہ بت جن کو وہ اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں الحمدللہ تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا آئیے ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے تفہیم کے لیے بڑھتے ہیں اللہ مامفتی محمد اسمائل نورانی صاحب کی خدمت پر بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین موزز ناظرین الحمدللہ آج کی اس نشست میں انیس میں پارے کے آخری ربو کی تلاوت کی گئی ہے اور آج کی اس تلاوت میں سورة النمل کی آیات تلاوت کرنے اور تلاوت کو ہم نے سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے لیکن ناظرین گزش تاکل کے تلاوت میں سورة الشوارہ کی جو تلاوت کی گئی تھی اور اس کی جو ہم نے تفسیر بیان کی تھی اس میں سورة الشوارہ کی اختتامی آیات کی کچھ تفسیر باقی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آج ہم سورة النمل کی آیات کے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے سورة الشوارہ کی اختتامی آیات کا جب ہم متعلق کرتے ہیں تو ان میں ہمیں اللہ رب العالمین کے جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ وہ احکام اور اوصاف نظر آتے ہیں کہ جو یقینا ہمارے لیے بہت زیادہ قابل غور ہیں آیت نمبر دو سو چودہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِیرَتَكَ الْاقْرَبِينَ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ درائیے اپنے قریب رشتہ داروں کو یعنی اللہ کا پیغام سنائیے اور علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ اور احادیث میں ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ کی پہاڑی پر جلوہ فروز ہوئے اور آپ نے مختلف قبائل کو بلند آواز سے پکار کر انہیں بلایا جب سب لوگ جمع ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس وادی میں سواروں کا ایک دستہ ہے جو تم پر شبخون مارنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے سب نے جواب دیا کہ ضرور مانیں گے کیونکہ آج تک ہم نے آپ کو غلط بیانی کرتے ہوئے نہیں سنا حضور علیہ السلام نے فرمایا سنو فَإِنِّي نَذِيرُ لَكُمْ بَإِنَيْهِ عَذَابٍ شَدید کہ میں تمہیں ایک عذاب شدید کے آنے سے پہلے متنبع کر رہا ہوں کہ کفر و شرک سے باز آ جاؤ اللہ تعالیٰ کو وحدہو لا شریک مان لو ورنہ تمہیں برباد کر دیا جائے گا لیکن یہی وہ موقع تھا کہ جب ابو لہب نے گستاخی کی اور حضور علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ ماذا اللہ یہ کہا کہ اس نے آپ کے لئے ہلاکت ہو کہ آپ نے اس لئے ہمیں جمع کیا تھا اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا تبت یدہ ابی لہبیوں وطب ابو لہب برباد ہو جائے اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو چکا اور بعد میں واقعات نے ثابت کیا کہ کس طرح سے ابو لہب نے عبرتناک طریقے سے موت پائی ہے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص حکم دیا گیا ہے تبلیغ کا اس کے بعد پھر اہل ایمان پر شفقت کا حکم فرمائے وَقْفِدُ جَنَاحَكَ لِمَنِتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اہل ایمان پر اپنے پروں کو جھکا دیجئے یہ گویا کہ رحمت اللی العالمینی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کی در وشارہ ہے اور یہاں تک فرمایا کہ فائین عصاو کا اس میں ہم یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ حضور علیہ وسلم کی اتباع کرنا کتنا مفید عمل ہے کہ باقاعدہ حضور کی خاص توجہ حاصل ہوتی ہے فرمایا فائین عصاو کا اگر وہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں فقل تو آپ فرما دیجئے اِنِّ بَرِئِ اُمِّمَّا تَعْمَلُونَ کہ میں بری الزِّمَّا ہوں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو یہاں پر ناظرین ایک بہت اہم نکتہ جو کہ علماء نے اللہ مالوسی کے حوالے سے بیان کیا روح المانی کے حوالے سے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام سے جو الفاظ کہلوائے جا رہے ہیں وہ یہ کہ میں تمہارے آمال سے بری الزِّمَّا ہوں یہ نہیں فرمایا کہ بریوں من کم میں تم سے بری الزِّمَّا ہوں کیونکہ اگر امت سے بری الزِّمَّا ہو جائیں گے تو پھر شفاعت کون کرے گا یہ بہت اہم بات ہے کہ حضور شافع ہیں شافع محشر ہیں شافع آسیاں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے عمل سے اور پھر اس کے بعد مزید اللہ نے آپ کا مقام بتایا کہ وَتَوَكَّلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ آپ بھروسہ کیجئے اس ذات پر کہ جو بہت غالب ہے بہت مہربان ہے الَّذِي يَرَا كَحِينَ تَقُمْ وہ کہ جو دیکھتا ہے آپ کو جب آپ قیام فرماتے ہیں یہاں پر گویا اشارہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے ہیں تو خود اللہ آپ کو دیکھتا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے شفقت و عنایت کا اظہار ہے وَتَقَلُّبَ قَفِ السَّاجِدِينَ اور وہ اس وقت بھی دیکھتا ہے کہ جب آپ سجدوں میں ہوتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا مقام ہے کہ پوری دنیا عبادت کرے تو پابند ہے کہ وہ رب کے جلبوں کو دیکھے اَنتَ عَبُدَ اللَّهَ كَانَّكَ تَرَاهُ لیکن آقا عِدْ وَعَلَمْ کا مقام کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ آپ کو دیکھتا ہے اور یہ بہت بلند و بالا مقام ہے مقام رفی ہے عقا عِدْ وَعَلَمْ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بعض علماء نے یہ بھی استدلال کیا فِسَاجِدِينَ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقلب یعنی کہ پشت در پشت منتقل ہونا الساجدین میں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے اس نسل نسل مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے تسلسل کی طرف اشارہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کے والدین کریمین تک ہے کہ جن کو اللہ نے الساجدین کہا اس سے حضور کے والدین کے ایمان کی طرف بھی گویا گئے اشارہ کیا گیا ہے یہ بھی ایک استدلال ہے پھر سورت شعرہ اس کو کیوں کہتے ہیں آیت دو سو چوبیس میں فرمایا وَشْوَارَوْ يَتَّبِعُهُمُ الْغَابُونَ اور جو شعرہ ہیں تو ان کی پیروی حق سے بہکے ہوئے لوگ ہی کرتے ہیں یہ شعرہ کی دو قسمیں بیان کی ہیں قرآن نے ایک وہ شعرہ جو محض ایسی شاعری کرتے ہیں جس کا کوئی مفاد نہیں ہوتا یعنی جس کا کوئی ایسا فائدہ نہیں جس سے قوم کو کوئی فائدہ پہنچے جس سے قوم کو کوئی نفع پہنچے اور اس میں سوائے بہودگی کے سوائے نقصان کے اور لوگوں میں لغویات کو فروغ دینے کے اور کوئی فائدہ نہیں عَلَمْ تَرَانَّهُمْ فِي قُلِّ وَادِي يَحِيمُونَ کیا آپ نہیں دیکھتے ہر وادی میں یہ بھٹکتے رہتے ہیں اور ایسے ایسی باتیں کرتے جو یہ کرتے نہیں ایک طبقہ یہ ہے لیکن شعرہ کا دوسرا طبقہ اِلَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَا جو صاحبہ نے ایمان جنہوں نے نیک عمل کی وَدَقَرُ اللَّهَا قَثِيرًا اور اللہ کا قصرت سے ذکر کرتے ہیں یہ اچھے شعرہ ہیں چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیات پہلے نازل یہ شعرہ کی مضمت میں تو حضرت حسان حضرت عبداللہ بن رواحہ حضرت کعب بن زہیر حضور کی بارگاہ میں آئے حرص کیا حضور ہم تو پھر ہلاک ہو گئے کہ اللہ نے شعرہ کی مضمت کی ہے تو پھر فرمایا گیا کہ یہ اِلَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتُ وَذَكَرُوا اللَّهَ قَثِيرًا اس سے جو شعرہ ہیں وہ الگ ہیں اور جن کی مضمت کی گئی وہ الگ ہیں تو یہ ناظرین سورت شعرہ کے کچھ مضامین ہیں اس کے ساتھ ہی ناظرین سورت نمل کا آغاز کیا گیا ہے اور سورت نمل کو نمل اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں چوٹیوں کا چونکہ خاص ذکر ہے جو آگے آئے گا تو اس وجہ سے اس کو سورت نمل کہتے ہیں یہ سورت مبارک ناظرین سات رکو اور تیرانوے آیتوں پر مشتمل ہے اور آخری ربو تقریباً انیس میں پارے کا اسی پر مشتمل ہے ابتدا میں اللہ رب العالمین نے قرآن کا مقام بیان فرمایا قرآن کی آیتوں کا مقام اور کہ قرآن سے دراصل فائدہ کون اٹھاتا ہے جو صاحبہ نے ایمان ہے جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ واقعی صحیح معنی میں فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایسے بھی ظاہر ہے کہ صاحبہ نے ایمان ہے کہ جو ایمان تو رکھتے ہیں لیکن پھر محنت نہیں کرتے تو پھر قرآن سے وہ نفع بھی نہیں اٹھا پاتے اس لئے دراصل قرآن پر محنت کرنا ضروری ہے جتنا قرآن میں غور کریں گے جتنا منہمی کونگے یہ قرآن پھر اسی قدر آپ کو نفع دینا شروع کرے گا اور اسی قدر علوم کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے اور یہ پھر ذاتی طور پر یوں سمجھ لیں کہ کسی ایک کی کوئی ایسی وراثت نہیں ہے کہ کوئی فلاں غور کرے تو اس کو قرآن نفع عطا کرے گا آج دنیا میں دیکھئے کہ ان اقوام کو دیکھئے جو قرآن کو بظاہر نہیں مانتے ایمان نہیں رکھتے لیکن انہوں نے قرآن سے استفادہ کیا علوم اخذ کیے اور نہ جانے وہ اسی کی روشنی میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے تو اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اس سے اپنا تعلق مضبوط کریں اس کے بعد اس میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے ان کے موجزات کا ذکر فرمایا جس کی کچھ تفصیل ہم اس سے پہلی کے نشستوں میں بیان کر چکے ہیں پھر حضرت دعود و سلیمان کا ذکر فرمایا ان پر اللہ نے کیا کیا انعامات فرمائے خاص طور پر فرمایا کہ حضرت سلیمان کو ہم نے پرندوں کی بولی سکھائی خود کہتے ہیں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک خاص ذکر اس میں موجود ہے حضرت دعود کا ذکر موجود ہے اس کی تفصیل ناظرین ہم اس سے پہلے سترویں پارے میں بیان کر چکے ہیں مزید آگے بھی انشاءاللہ کچھ آیات آئیں گی جن میں اس کا ذکر کیا جائے گا حضرت سلیمان کو اللہ نے خاص طور پر جو ایک لشکر عطا فرمائے جس میں پرندے بھی ان کے لشکر میں شامل ہیں جنات بھی ان کے لشکر میں شامل ہیں انسان بھی تین حصوں پر حضرت سلیمان کا لشکر مشتمل اور قرآن نے آیت سترہ سورت النمل میں ان کے لشکر کی ساری ترتیب بیان کر دی اور سب سے اہم بات ناظرین یہ ہے کہ فہم یوزعون ان کا لشکر نظم و ضبط کیا پابندہ یعنی انتہائی منظم لشکر اللہ نے انہیں عطا فرمائے پرندے بھی منظم ہیں انسان بھی نظم و ضبط کے ساتھ ہے اور جنات بھی سب کو ایک نظم و ضبط سے لے کر چلتے تھے ایک مرتبہ جب وہ جا رہے تھے تو آگے کچھ فاصلے پر چونٹیوں کا کوئی لشکر تھا چونٹیوں کی کوئی آبادی تھی تو وہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا کہ ان چونٹیوں میں ایک سردار چونٹی تھی اس نے تمام چونٹیوں سے کہا یا ایوہن نملد خلو مساکی نگم یہ آیت 18 سورت النمل کی اے چونٹیو اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ لا يحتمن نکم سلیمان و جنودہو کہ کہیں ان کا لشکر یعنی سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے وہم لائش عرون اور انہیں اس بات کی طرف توجہ نہ ہو یہاں پر علم کی نفی نہیں ہے بلکہ ایک توجہ کی نفی ہے بے دھیانی میں جیسے کوئی گزر جاتا ہے تو اس طرح نہ ہو ایک چونٹی کو یعنی یہ ادراک ہے کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے تو جب ایک چونٹی کو ادراک ہے کہ جو آنے والا ہے وہ کون ہے تو سوچئے کہ پھر اس کا علم کتنا ہوگا کہ جو آ رہا ہے یعنی حضرت سلیمان کا علم کتنا ہوگا چونٹی کو جب اتنا ادراک ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم اس کا اندازہ اگلی آیت سے کر لیجئے آیت انیس سلیمان مسکرہ دیئے ہستے ہوئے مسکرہ دیئے چونٹی کی بات سن کر تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں جو کچھ دلچسپ واقعات آئے ہیں اللہ نے اس کی طرف بھی اشارہ فرما دیا اور اس پر وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ کا ذکر کرتے ہیں اپنی سلطنت پر کہ اللہ نے مجھے کیسی یہ سلطنت عطا فرمائی ہے اور پھر حضرت سلیمان کے لئے مختلف جگہوں سے خبریں لے کر آیا کرتا تھا حضرت پرندہ یعنی پرندوں کی باقی ذمہ داریاں تھیں ڈیوٹیاں تھیں حضرت سلیمان جب ایک نظر ڈالتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام انتظار فرماتے ہیں پھر وہ ایک خبر لے کر آتا ہے اور وہ خبر کہاں سے لے کر آتا ہے یمن سے یمن کے ایک علاقے سبا سے خبر لے کر آتا ہے بیت المقدس کے طرف حضرت سلیمان بیت المقدس میں ہے اور وہ سبا سے تقریباً ڈیڑھ ہزار میل کا فاصلہ ہے وہاں سے خبر لے کر آتا ہے کہ وہاں پر ایک عورت ہے جو ان کی بادشاہ ہے ملکہ بلقیس کی طرف اشارہ ہے کہ جو وہاں پر سلطنت کر رہی ہے اس قوم پر اور میں وہاں سے خبر لے کر آیا ہوں وہ لوگ سورج کے پجاری تھے یعنی کہ سبا کے رہنے والے اہل سبا سورج کی عبادت کرنے والے تھے تو حدود نے پوری بات آ کر بتا دی کہ وہ لوگ اس طرح سے میں نے دیکھا کہ سورج کے پجاری ہیں اور یہ تمام باتیں اس نے بیان کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں خط دے رہا ہوں یہ وہاں پر جا کر یہ خط پہنچا دو اور اس خط میں یہی تھا کہ ایمان کے ساتھ ہمارے پاس آ جاؤ ورنہ پھر ہم تمہاری طرف پیش قدمی کریں گے یعنی کہ حضرت سلیمان چاہتے تھے کہ اس قوم کو اس علاقے کو فتح کیا جائے ان کو ایمان سے مشرف کیا جائے ایمان کی دولت سے انہیں مشرف کیا جائے چنانچہ حدود کے ذریعے سے حضرت سلیمان نے خط پہنچایا اور آتا روایتوں میں آتا ہے کہ وہ خط جو ہے اس نے وہاں پہ وہ پھڑ پھڑانے لگا حدود بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ سلیمان کی طرف سے یہ خط ہے اور اللہ کے نام سے شروع کہ جو بہت مہربان نیایت رحم بالا ہے اللہ تعالو علیہ کہ کوئی تکبر نہ کرنا واتونی مسلمین اور مسلمان بن کر میرے پاس چلے آؤ یہ خط پڑھ کر ملکہ بلقی سہران رہ گئی اور اس کے بعد اس نے اپنا ایک اجلاس بلایا اور وہاں پر سب سے اس نے مشورہ کیا کہ مجھے مشورہ دو کیونکہ میں تو اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم سب مجھے کوئی مشورہ نہ دو تم سب موجود نہ ہو اس میں گویا کہ ایک مشاورت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مشاورت ہونی چاہیے مشاورت کرنی چاہیے گو کہ یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو ایمان نہ لائے تھے لیکن اللہ رب العالمین نے بطور خاص ان باتوں کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے بعد پھر ملکہ بلقیس نے سوچا کہ جہاں سے یہ خط آیا ہے اب یا تو وہ ایک نبی ہے اللہ کا نبی ہے یا پھر ایک بادشاہ ہے تو اس بات کو تیہ کرنے کے لئے کہ جس کا خط ہے وہ ایک بادشاہ ہے یا نبی ہے تو اس کے لئے کیا کیا جائے اس نے سوچا کہ میں ایک گفت تیار کرتی ہوں توفہ بیشتی ہوں اگر انہوں نے توفہ قبول کر لیا تو اس کا مطلب یہ محض ایک بادشاہ ہے اور اگر اس نے گفت قبول نہیں کیا اور اسی پر یہ قائم رہا کہ جو باد اس نے کہی ہے کہ اسلام لے آؤ تو اس کا مطلب یہ اللہ کا نبی ہے ملکہ بلقیس نے ایک توفہ بھیجا وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِحَدِيَّتِ ان میں ایک توفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں بھی مَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ کہ میرے قاسد کیا جواب لے کر آتے ہیں چنانچہ جب وہ قاسد وہاں پر پہنچا اور توفہ بھیج کی حضرت سلیمان کے سامنے حضرت سلیمان نے منع فرما دیا اور تقریباً تنبی اور سرزنش کی ہے کہ کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ مال و دولت سے جو ہے تم ہمیں متاثر کرنا چاہتے ہو اِرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ لے جاؤ اپنا توفہ واپس اور ہم آ رہے ہیں لشکر لے کر یعنی یہ ساری تنبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی تو وہاں سے ملکہ بلقیس سمجھ گئی کہ یہ خاص اشارہ ہے کہ وہ نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں پھر اس کے بعد ایک جانب تو ملکہ بلقیس نے آنے کی تیاری کی حضرت سلیمان چاہتے تھے کہ اس سے پہلے اس کا تخت یہاں پر پہنچا دیا جائے پندرہ سو میل کے فاصلے سے تخت بلقیس سے پہلے پہنچ جائے حضرت سلیمان نے اپنی قوم میں خطاب کیا کہ کون ہے تم میں سے جو یہ تخت لے کر آ جائے بلقیس کا چنانچہ ایک بہت بڑا جن تھا اس نے کہا کہ میں لا سکتا ہوں آپ کی اس محفل کے برخواست ہونے سے پہلے حضرت سلیمان نے کہا کہ نہیں اس سے بھی پہلے چاہیے چنانچہ آپ کی قوم میں سے ایک صاحب علم شخص کھڑا ہوا جس کے بعد کتاب کا علم تھا وہ شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں اور بس پلک جھپکی اور تخت سامنے موجود تھا یہاں پر علماء نے لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اولیاء میں سے تھا یہ شخص ان کا ولی تھا ان کے صحابیوں میں سے تھا یہ شخص تو سوچے کہ حضرت سلیمان کے اصحاب حضرت سلیمان کے اولیاء کا یہ مقام تو سوچے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پھر اولیاء کا کیا کہنا آپ کی امت کے اولیاء کا کیا کہنا تو یہ ایسی ناظرین بہت سی باتیں ہیں جو ہمیں اشارتاً سمجھنی چاہیے بات واضح ہے کہ جب اللہ نے حضرت سلیمان کو یہ طاقتیں بخشی تو حضور علیہ السلام تو سلیمان کے بھی نبی ہیں وہ تو نبیوں کے بھی نبی ہیں اللہ نے ایسی بہت سی باتیں ناظرین اس صورت کے ذریعے سمجھائی ہیں پھر ملکہ بالقیس آگئی اور وہ ایمان کے ساتھ آئی ہیں ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان کی زوجیت کا بھی پھر انہیں شرف حاصل ہوا ہے اس کے علاوہ اختتام پر ناظرین حضرت سالح علیہ السلام کا کہ اس سے پہلے ہم جو ذکر کر چکے کچھ باتوں کا پھر مزید اعادہ ہوا ہے اور کچھ نئی باتوں کی طرف بھی اشارہ فرمایا گیا ہے قومِ لوت کا بھی ذکر ہوا ہے خلاصہ ایک علام ناظرین یہ ہے کہ ہمیں ان تمام تذکروں میں اللہ تبارک و تعالی کہ ان بندوں کو سمجھنا ہے کہ جو اللہ کی خاطر جیتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کس طرح وہ محنتیں کرتے ہیں کوششیں کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ بھی جنہوں نے ان تمام باتوں کو نہ سمجھا اور وہ تباہی کا شکار ہو گئے تو ہمیں اس روشنی میں اپنا جائزہ لینا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو ہم سب کو فہم قرآن اور نور قرآن نور ایمان عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم جزاکللہ مفتر صاحب ماشاءاللہ ناظرین محترم الحمدللہ اس طور پر آج انیس وان پارہ مکمل ہوا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اے آر وائی کیو ٹی وی کی اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے